اللہ علم شیخ صحیح ایک سوال ہے کیا رکو سے اٹھنے کے بعد ہاتھ کہاں بانتا جائے گا میں الوقت کافی ہو چکا ہے سوالات مختصر سے جوابات دیں گے انشاءاللہ سوال یہ ہے کہ رکو سے اٹھنے کے بعد ہاتھ کہاں بانتے جائیں حدیث میں نے ارکان میں بیان کی تھی کہ ہڈیاں واپس اپنی جگہ پر لوٹنی چاہیے جب رکو سے اٹھیں گے تو اعتدال سکون سے تہرنا رکن ہے جو آدمی سر اٹھا کر کے رکو سے فوری سزدی میں چلا جائے اس کی نماز نہیں ہوگی اس کی رکات نہیں ہوگی اور نماز نہیں ہوگی اس کی تو ہڈیاں واپس آنے کا مطلب کیا ہے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ رکو سے پہلے جو حالت تھی وہی حالت ہونی چاہیے رکو سے پہلے ہاتھ بندے ہوئے تھے رکو کے بعد ہاتھ باندھنے چاہیے بعض علماء نے یہ کہا ہے یہ سدیس سے سلال کرتے ہوئے اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھنا ایک عمل ہے اور عمل کے لئے واضح دلیل چاہیے اور کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ رکو کے بعد ہاتھ باندھا جائے گا تو وہ اٹھ کر کے اتمنان سے ہاتھ چھوڑ کر کے تہہ جائے یہ اس کے لئے کافی ہے تو یہی صحیح ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ دے ہاتھ باندھنا اس کے لئے درست نہیں ہے اگرچہ کہ بعض علماء نے اجازت دی ہے یا پھر اس کو سنت قرار دیا ہے کہ رکو کے بعد ہاتھ باندھے رکھنے چاہیے ان کے پاس شبہ دلیل ہے دلیل تو نہیں ہے ایک شبہ ہے جو کہ زیادہ سریح یہی ہے کہ ہاتھ باندھنا ایک عمل ہے عمل کے لئے واضح دلیل چاہیے اور کسی واضح دلیل میں ایسی بات نہیں ہے کہ رکو سے اٹھنے کے بعد مسلی کو دوبارہ سینے پر ہاتھ رکھنے چاہیے ایسے کہ یہ واضح دلیل نہیں پائی جاتی